خدا کی قسم ایک مہینہ کہ تودے جمادی ہے تاکہ وہ گرمی میں پگھ لیں اور اس سے دریہ چلتے رہے اور ہزاروں میل دریہ سفر کرتے کرتے سمندروں میں گرتے ہیں پھر سورج ان کو پکاتا ہے سورج جو ہے نا چولا ہے وہ ان کو پکاتا ہے اس پانی کو نمک نیچے رہ گیا اور میٹھا پانی اوپر چلا گیا قرآن میں سورہ واقعہ میں اللہ کا کیا ارشاد ہے کہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالی اس میٹھے پانی کو کڑوا کر دے سمندر کے ساتھ نمک بھی اوپر جانا شروع ہو جائے تم یہ بتاؤ کہ اگر ہم اس کو کڑوا بنا دیں تو کیا تم میں طاقت ہے کہ اس پانی کو تم میٹھا کر دو جو سمندروں سے اوپر جا رہے کتنی مصیبت بن جائے گی انسان کے لیے کتنی مصیبت سورج اس کو گرم کرتا ہے اور ایک خاص ٹیمپریچر دے کے وہ پانی میٹھا اوپر حالانکہ اس پانی میں اتنا پریشر ہوتا ہے آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ بادلوں میں کرنٹ ہوتا ہے وہ پانی کو کھیچتے ہیں اس میں اگر ایک بھاری بھرکم جانور ڈال دیا جائے وہ جانور بادلوں کے میں اوپر چلا جائے سمندر میں بعض ایریاز ایسے ہیں جہاں ٹنوں ہزاروں گیلن کے حساب سے پانی کہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے بادلوں میں بغیر کسی پائپ کے بغیر کسی موٹر مشین چلے آپ نیک پہ سرچ کریں آپ کو مل رہیں گے ایسی ویڈیوز بادلوں میں عجیب کشیش ہے یہ سمندر کی قریب سے گزرتے ہیں تو پانی کو سک کرتے ہیں کھیچتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی پاور سے پانی کھیچ رہا ہے مگر نمک نیچے اور عجیب بات ہے جو چیزیں اوپر جانی چاہیے وہ جا رہی ہیں یا تو صرف ہائیڈروجن ڈائی آکسائیڈ ہوتا نا ہائیڈروجن کے دو اور اکسیجن کا ایک تو خالص پانی اوپر جاتا جیسے دبائی کا پانی دبائی میں UAE میں جو پانی پیا جا رہا ہے نا وہ سمندر کے پانی کو ہیٹ دے کے بھاب بناتے ہیں اس سے ہائیڈروجن کے دو اور اکسیجن کا ایک مالیکیول اوپر جاتا ہے اور پھر اسی کو ریورس تھنڈا کرتے ہیں تو پانی کیا بن جاتا ہے میٹھا پانی مگر اس میں میلنز بولو بھائی نہیں اس میں طاقت نہیں ہے کیونکہ انسان نے وہی نقل کی قدرت کی کہ بھئی وہ سورج بھی تو پکا ہی رہا ہے نا بھئی سورج بھی یہ کر رہا ہے ہیٹ دے رہا ہے تو میٹھا اوپر جا رہا ہے تو ہم بھی ہیٹ دے تو میٹھا رہا جا گیا میٹھے کو ٹھنڈا کر کے واپس لیکن اس سے دبائی والوں کے سر کیا ہو گئے گنجے دبائی میں جب یو اے ای میں پورے کے یہی حال ہے جو لوگ گورنمنٹ کا پانی پی رہے ہیں نا جو یہ جو سمندر سے میٹھا پانی اس میں طاقت کیا ہے نہیں ہے میں نے وہاں بہت ساڑے پاکستانی دیکھے بہت ساڑے لوگ دیکھے جن کے اولاد ہی نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں یہ پانی میں کیا ہے سلفر ہی نہیں ہے پانی میں وہ مللز ہی نہیں ہیں خدرتی پھر دو چار مللز یعنی وہ آرٹی فیشل ڈالنے پڑتے ہیں جیسے یہ جو پیکنگ کا پانی آ رہا ہے نا جو اتنا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو اس میں طاقت نہیں ہے کیونکہ اس کو بالکل زیرو کر کے پھر دو چار جو ہے نا وہ جیسے ایک صاحب حلیم پکایا کرتے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنے بڑے سیٹ تھے ہمارے اببہ حلیم پکاتے تھے اتنا بڑے دیگ میں پانی ڈالا اس میں گیارہ دانے چاول کے گیارہ دانے وہ کہہ رہا بھے اتنے اتنے بڑے دیگ میں گیارہ گیارہ دانے چاول کے اور ڈال کے تو گوشت کہاں گیا انہوں نے کہا گوشت لکھا پرچی پہ بیس کلو گوشت اور پرچی ڈال دی اس کے اندر اسی سے ٹیسٹ آ جاتا تھا تو یہ ایسے ہی ہے یہ جو پانی پیکنگ کا پانی دنیا مر رہی ہے نا اس پیکنگ یہ صاف ضرور ہے جراسیم سے پاک ضرور ہے مگر اس کو ایسے پروسس سے گزارا جاتا ہے کہ یہ نیچرل نہیں رہتا جو چیزیں ہونی چاہیے وہ بھی ختم لیکن جب بارش کا پانی اوپر جاتا ہے تو جو چیزیں جانی چاہیے وہ چلی جاتی ہیں اور جو نیچے رہنی چاہیے وہ نیچے رہ جاتی ہیں اس میں نائٹروجن جاتی ہے جو زمین کی خات کی طور پر تب ہی دیکھو بارش کا پانی جہاں برستا ہے خاد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے خود بخود غاس اوپ جاتی ہے یہ جو جنگلوں میں اتنے اونچے اونچے درخت ہیں ان کو کس نے خات دیئے بھائی ہم تو زمین میں خات جب تک نہ ڈالیں کچھ اگتا ہی نہیں ہے اور جنگلوں میں اتنے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے درخت ان کو اتنی توانائی انرجی کہاں سے ملی ہے اس لیے کہ یہ کس سے بارش کے بارش کا پانی جب آتا ہے تو جو مشلیوں کی بیٹے ہوتی ہیں نا سمندر میں اس سے جو بھی نائٹروجن ہوتی ہے وہ پورا وہ کہاں چلی جاتی ہے مجھے اس کا پورا پروسس معلوم نہیں ہے تو کوئی ڈاکٹر ہی بتائے گا آپ کو لیکن وہ جو طاقت اور تبنائی ہیں وہ بارش کے پانی کے ساتھ اوپر چلی جاتی ہے اور پھر وہ زمین میں جاتی ہے تو بارش کا پانی نائٹروجن زمین میں لے کے آتا ہے لہذا بارش کا پانی اگر کہیں برس رہا ہے تو خاد نہیں بھی دوگے خود بہت چیزیں پیدا ہونا شروع پھر وہی پانی آپ پیتے ہو تو آپ کو نقصان نہیں دیتا وہ زمین میں جائے گا زمین میں مٹی میں فیلٹر لگا دی اللہ نے مٹی کا کام تو ہے گندہ کرنا مگر وہ بارش کے پانی کو کیا کر رہی ہے فیلٹر کر رہی ہے یعنی جتنا عرصہ زمین کے اندر رہے گا ساپ سترہ رہے گا فیلٹر ہوتا رہے گا جیسے ہی نکال لیا خراب ہونا شروع نیچے خراب نہیں ہو رہا وہ مٹی کے اندر اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ نیچر کر رہی ہے نیچر کو پتا نہیں ہے نیچر کو کس نے بتایا کہ بھئی یہ انسان کو پانی کی ضرورت پڑے گی اور ایسا پانی جس سے سر کے بال کیا خیال ہے وہ دبائی کا پانی جو لوگ پیتے ہیں نا یوئی میں وہ بال بھی جلیلی سے فید ہو رہے ہیں ان کے وہ پھر ان کو سر بکزی وغیرہ کھانی پڑتی ہے لگ سے مٹی ہے